یہ موکہ ہے کیا؟ یہ موکہ ووٹس ہوتے ہیں وائرل ہوتے ہیں وائرس ہوتے ہیں اب مسئبت یہی ہوتی ہے نا کہ میں نے جس طرح کا شیرنگ کے ساتھ اب اگر ایک موکہ نکلا ہو سر میں ہو ہم وہی برش یا کنگا سارے باقی لوگ کریں سب کو ہو جائے گا بچی کے اس کے چہرے پہے ہیں یہ کہتی ہے اس کا ٹاول اس کی والدہ بہن بھائی کریں ان کو ہو جائیں گے موکہ ایک سے دوسرے کو لگتے ہیں ہم اپنی زبان میں اس کو ورود موکہ تلاش کرتا ہے موکہ جو ہے وہ موکہ ہی کو تلاش کرتا ہے موکہ موکہ ہی کو تلاش کرتا ہے تو یہ موکہ جو ہوتے ہیں ان کو ووٹس کہتے ہیں اور یہ بچی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے یہ کئی دفعہ خود جھڑ بھی جاتے ہیں لیکن کئی دفعہ ہمیں پھر ان کی کوٹری الیکٹرو کوٹری کہتے ہیں ایک مشین ہے جس کے ساتھ ہم ان کو برن کر دیتے ہیں جلا کے ان کو نکال دیتے ہیں ہوتا یہ وائرس ہے یہ ہوتا وائرس ہے اور یہ وائرس لگتا ہے دیکھیں نا آپ کے ہاتھ میں اگر آپ بار بار نہیں دھوتے یا ایک شخص نماز ہی نہیں پڑتا پانچ وقت کی اور اس کے ہاتھ گندے رہتے ہیں اور وہ گندے ہاتھوں سے مو کو بھی دھو رہا ہے ہاتھ لگا رہا ہے تو وہی وائرس آپ نے مو کو ٹرانسفر کر دی آپ جسم پہ اپنے باڈی پہ ہاتھ لگائیں گے پوری باڈی پہ موکے آ جائیں گے داڑی پہ کبھی آپ جب وہ لوگ جو نائی کے پاس جاتے ہیں بابر شاپ میں اور جب وہ اپنی خط بنواتے ہیں داڑی کے یا وہ اپنے تھوڑے سے بال کٹوائیتے ہیں تو اگر وہ نائی وہ جو بابر ہے وہ ایک ہی کینچی کے ساتھ دس لوگوں کے خط بنا رہا ہے اور اگر کسی ایک کو موکہ کے انفیکشن لگی وہ سب کچھ ہے اکثر اوقات داڑی والے جو ہمارے جو باریش ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے تو داڑی کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے موکے اور دانے بن گئے تو کیا بھی ریزن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ہی بابر وہ ہی نائی جو ہے ایک کینچی یوز کر رہا ہے وہ ہی وہ سیفٹی یوز کر رہا ہے وہ جس جس کو موکہ کاٹ کے خون لگتا جائے گا اس شخص کو وہ دیتا جائے گا سو ہم لوگوں کو میں کیا کرتا ہوں میں جب بابر شاپ پہ جاتا ہوں میں اپنا سمان لے کے جاتا ہوں اپنی سیفٹی اپنا ٹاول اپنا برش اپنی ایوریسنگ اور میں کہتا ہوں پہلے تم ہاتھ دو وہ بندہ ہاتھ دوئے گا پھر وہ میرا کرے گا اور میں سمان واپس لے آتا ہوں تاکہ میں کسی اور کی کوئی بیماری وہاں سے نہ لے